تحریک انصاف کے صدر پروے جلائی کو آج لہور کی صلیق اچہری میں پیش کیا جائے کا امکان گزشتہ روز گزر والا کی عدالت نے پروے جلائی کو کرپشن کیسز میں بری کیا انٹی کرپشن پنجاب نے پنجاب اسملی میں جالی بھرتیوں کے کیس میں دوبارہ گرفتار کر کے لہور منتقل کر دیا انٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ پروے جلائی نے پنجاب اسملی میں گریٹ سترہ پر بارہ غیر قانونی بھرتیاں کی نون لیگ کے سینئر احنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ صوبوں میں الیکشن ملتوی کرنے کا تماشا ملک دیکھ چکا ہے اب مرکز میں انتخابات ملتوی کرنا کوئی حل نہیں ہے پروگرام نے پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں اگر مذاکرات کے بغیر الیکشن میں گئے تو نتائج نہیں ملیں گے کسی جماعت میں صلاحیت نہیں کہ وہ مسائل کا حل نکال سکے اگر قومی الیکشن ملتوی کیے تو خطرناک نتائج آئیں گے گوجروالہ سے پی ٹی آئی کے دو قومی اور دو صوبائی سملی کے امیدواروں نے بھی پارٹی چھوڑ دی چودری صدیق علی اشرف سرفراز مہر اور سردار حق نواز کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان ننگانہ صاحب سے پی ٹی آئی کے امیدوار رائے اسلم خرل کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان نو مائی کے واقعات کی مصمت جہانگیر ترین گروپ کے اہم رکن نمان لنگڑیال نے دعویٰ کیا ہے کہ جہانگیر ترین کے پاس نئی پارٹی بنانے یا اپنے گروپ کو کسی جماعت میں زم کرنے دونوں آپشنز موجود ہیں اس بارے میں مشاورت جاری ہے دو روز میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کس آپشن پر عمل کیا جائے پروگرام نیا پاکستان میں نمان لنگڑیال نے کہا کہ جہانگیر ترین کے حتمی فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے بڑے بڑے نام جہانگیر ترین کے ساتھ دینے کا اعلان کریں گے کی ایم سی کی مخصوص نشستوں کا انتخابی عمل مکمل خواتین کی چونتیس مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں ذرائع کی مطابق جماعت اسلامی کو خواتین کی اونتیس پی ٹی آئی کو چودہ نونگڑی کو تین مخصوص نشستیں ملی ہیں جی ایو آئی فی کو بھی خواتین کی ایک مخصوص نشست ملی ہیں دیگر کٹیگریز کے نشستوں کے بعد پیپلز پارٹی کے نشستوں کی تعداد ایک سو پچپن ہو گئی جماعت اسلامی کی ایک سو اتیس اور پی ٹی آئی کی باست نشستیں ہو گئی بلوچستان حکومت نے بلاخر چار سال سے سردخانے میں پڑے ہیلتھ کارڈ پروگرام کو شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا اس پروگرام کے تحت دو ماہ میں بلوچستان کی اٹھارہ لاکھ خاندانوں کو دس لاکھ روپے تک کے علاج و معالجے کی مفت سہولیات مل سکیں زلہ بنو کے علاقے جانی خیل میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد حلاق آئی اس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے دو جوان شہید ہو گئے شہید ہونے والوں میں نائب صوبیدار غلام مرتضہ اور حوالدار محمد انور شامل ہیں اور ملتان جہانیاں اور راجنپور میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کوہلوں میں بارش اور جالہ باری سے فصلوں اور باغات کو نقصان محکمہ موسمیات کے مطابق آج جنوبی پنجاب شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں بارش کا انکان ہے ملک کے جنوبی علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا موسیقی